السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھا گیا کہ حضرت بیوی اگر حمل سے ہو امید سے ہو اور بیوی کے پیٹ کے اندر تین مہینے کا بچہ ہو تو کیا آپ بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یا کتنے مہینے تک ہم بستری کی جا سکتی ہے اور کتنے مہینے کے بعد ہم بستری کرنا بند کر دینا چاہیے شریعت میں اس کی کیا وضاحت ہے آپ اس کی وضاحت فرمائیں دیکھیں اگر بیوی حمل سے ہے اور امید سے ہے اور بیوی کے پیٹ میں حمل ٹھہرا ہوا ہے تو بیوی کے پیٹ میں بچہ چاہے ایک مہینے کا ہو دو مہینے کا ہو پانچ مہینے کا ہو آٹھ مہینے کا ہو یا نو مہینے کا ہو کسی بھی حالت کے اندر شریعت کے اندر یہ ممانیت نہیں ہے کہ اگر تو بیوی کے حمل قرار پایا ہے اور بیوی کے اندر جو ہے وہ چھ مہینے کا یا آٹھ مہینے کا بچہ ہے تو اس سے ہم بستری نہیں کی جا سکتی ہیں ایک مہینے سے لے کر کہ نو مہینے تک آپ کے بیوی کے پیٹ کے اندر اگر بچہ ہے تو کسی بھی مہینے اپنی بیوی سے ہم بستری جو ہے وہ کی جا سکتی ہے شریعت میں اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن یہاں ایک بات کا خیال لگنا ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے جو بڑے ماہرین ڈاکٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بچہ آٹھ سال آٹھ مہینے کا یا نو مہینے کا ہو جائے یا سات مہینے کا یا نو مہینے کا اس کے بعد اگر بیوی سے ہم بستری کی جائے تو بچے کی صحت پر خطرہ پڑتا ہے اور بیوی کی صحت پر جو ہے وہ خطرہ پڑتا ہے تو بیوی کو خطرے سے بچانے کے لیے اور اپنے بچے کو جو ہے وہ خطرے سے بچانے کے لیے آخری ایام میں جب بچہ آٹھ مہینے کا ہو جائے یا نو مہینے کا ہو جائے ان دنوں کے اندر اپنی بیوی سے مباشرت نہ کریں اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کریں شریعت تو اجازت دیتی ہے کہ اگر کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ کو بیوی کی صحت کا خیال لکھنا ہے اور اپنے بچے کا خیال لکھنا ہے تو بیوی اور اپنے بچے کی خیال رکھنے کی وجہ سے آخری مہینوں کے اندر اگر اپنی بیوی سے آپ ہم بستری نہ کریں مباشرت نہ کریں تو یہ آپ کے لیے آپ کی بیوی کے لیے اور آپ کے آنے والے بچے کے لیے بہتر ہوگا جہاں تک رہی شریعت کی بات تو شریعت پوری اجازت دیتی ہے کسی بھی مہینے میں اپنی بیوی سے جو ہے وہ ہم بستری کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ